موسیقی اسلام علیکم دوستو ویلکم آپ کا جنات کی بستی میں میں آپ کا میز بان راہو شمس علی دبارہ آپ کے قسمت میں آذر ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کمرے کے اندر دبارہ مجود ہوں اور اس کمرے کو کلیر کروایا گیا تھا لیکن اس کے اندر جو کافی زیادہ دبارہ مسئلہ پیش آگئے تھے آج ہم ایک جو آدمی ہے جو علم کرتا ہے کالا علم کرتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹھا ہوا اور آج یہ ہمیں بتائے گا کہ اس کمرے کے اندر کیا ایسی چیزیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کالا علم کر رہا ہے اور پھر ہمیں بتائے گا کہ اس کے اندر کیا ایسی چیزیں ہیں جو بار بار ان لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں پہلے تو اس بات کا سمجھوتا کیا گیا تھا کہ اس جگہ پہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی لیکن ابھی جو دوبارہ پھر شروع ہوگی اس جگہ پہ ایکٹیویٹی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ لوگوں کو ہم نے بال عورتوں کے بال وغیرہ دکھائے گئے تھے یہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہڈیاں وغیرہ جو اس لمباری کے اندر پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر یہ کچھ پڑھ رہا ہے اس کے دوران ابھی تک ہم جو اس کے آس پاس کا کونے دیکھ لیں کیونکہ جب بھی ہم اس جگہ پہ آتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز کی ایکٹیویٹی ہمیں ضرور ملتی اس جگہ پہ یہ آپ اچھی طریقے سے کمرہ دیکھ لیں یہ وہی کمرہ ہے اس جگہ پہ پہلے جو ہمیں کسی بزرگ نے کہا تھا کہ یہ کیلئے رو چکا ہے لیکن اس دن جو ویڈیو ہم نے کیپچر کی تھی اس کے دوران کچھ بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں محسوس ہوئی تھی لیکن اب جو اس گھر میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں اور کافی زیادہ جو ان کا جو نقصان بھی ہوتا ہے اس جگہ پہ یہی سمجھوتا ہوا تھا کہ وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پچائیں گے یہ آپ دیکھیں یہ وہ نماری ہے اور یہ وہ چلکشی جو کر رہا ہے بعد میں ہم اس سے سوال جو آپ کریں گے کیونکہ ابھی یہ مزروف ہے مزروف ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھا یہ اچانک سا ہمارے اوپر حملہ ہوا اور ابھی جو ہمیں خموش رہنے کو کہا گیا تو اس لئے ہم کچھ بول نہیں رہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار پائی میرے اوپر دھائی گی لیکن میں مزروف ہے مزروف ہے مزروف ہے مزروف ہے مزروف ہے مزروف ہے دیکھ hissائی اور مزروف دیکھ سکتے ہیں اس نے کون میں کے اندر چایسے کچھ چیز بیٹھی ہو موسیقی 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 جی ابھی مصروف ہے یہ چار پائے کی جو آپ لیکھ سکتے ہیں تو جی بتائیں ہمیں کچھ ملا آپ لوگوں کو کچھ چیز ہے اس کمرے کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی چار پائے میرے اوپر گری تھی اچھا تو ابھی مجود ہے جی معلوم تو ہوا ہے لیکن میرے سر کے اوپر یہ چار پائے لگنی تھی اس لیے میں تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو گیا تو پہلے تو ان کا یہ بات ہو چکی تھی کہ ہمیں کسی کو نبسان نہیں پچھائیں گے لیکن یہ دوبارہ پھر کس وجہ سے نبسان پچھا رہے ہیں یہ کہا رہے ہیں یہ ہم کو گھر والے کن کرتے ہیں اچھا اچھا کہ گھر والے ان کو تن کرتے ہیں آنکھے ہاں تو پہلے گھر ہم چھوپ باتے رہے ہیں اب ہم کرتے بھی اس چیزے چنواتے ہیں ان کو کیا مسئلہ ہے ٹھیک ٹھیک تو ابھی پھر دوبارہ ان کا جو معاملات ہیں وہ دوبارہ پھر سے دوبارہ کرنے پڑیں گے وہ کہا رہے ہیں ہم کس کمرے میں رہیں گے ٹھیک ہے نام کس پہ کچھ کہیں گے نام کچھ کریں ٹھیک ہو گیا تو ہم ان گھر والوں کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس کمرے کے اندر آئیں لیکن ان کو تنگ نہ کریں ٹھیک ہو گیا تو مزید جو ان سے آپ پوچھ لیں ان کی اور کوئی شرط جی ٹھیک ہو گیا تو ابھی میرے سے کیا ان کو دشمنی تھی میرے اوپر چار پر گرائی ان نے جی ٹھیک ہو گیا میرے بولنے کی وجہ سے یہ پریشان ہو رہے تھے تنگ ہو رہے تھے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا مجھے نہیں علم تھا اس بات کا کہ اگر میں اس جگہ پہ آ کر بولوں گا تو یہ میرے اوپر بھی عملہ کریں گے تو اس لئے میں ان سے مادرت کرتا ہوں اور میں ان سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی بھی نہیں در آکت تنگ کرے گا اور آپ بھی بلیس ان لوگوں کو مت تنگ کریں تو ابھی ہم بھی اس جگہ سے جا رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے ان کو مول دیا ہے اب آپ لاسکتے ہیں ٹھیک ہے مہربانی آپ کی آپ لوگوں نے دوستوں دیکھا کہ میں نے بابا جی سے پوچھا انہوں نے ان سے بات کی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گھر والے ہیں ان کو پریشان کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں تو اس لئے ہی یہ ان کو دوبارہ تنگ کرنا شروع کیا ان لوگوں نے تو میرے اوپر اس لئے عملہ کیا گیا کہ میں کمرے کے اندر آکے شور کر رہا تھا بول رہا تھا تو اس لئے میرے اوپر یہ چار پائی گرائے گئی لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا تو ابھی ہمیں اجازت دیں ان کا جو بھی معاملات ہیں ان کے تہہ ہو چکے ہیں ابھی یہ اپنا جو چلہ وغیرہ جو بھی ادھر کریں گے ان کو چھوڑ دیتے ہیں تنہا کیونکہ انہوں نے کچھ ان سے کوئی اور بھی باتیں کرنی ہیں ان کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو دکھائی بھی دیں سامنے بھی ان کے راکر بیٹھیں تو میرا ادھر رہنا بلکل ٹھیک نہیں ہے تو ابھی ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ بھی آپ لوگوں کو ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ